ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اور ایک اور لاہور میں کے اسائلم سیکرز جتنے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے کہ ہمارے ذریع مبادلہ بھی پاکستان کے لیے بیشتے ہیں اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں ان کے ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا جس کے تحت ان کے جو پاسپورٹ رینیو روک تھی گئی تھی اس کے لیے ہم نے ریٹ ہائی کورڈ میں فائل کی تھی جس کی لاسٹ ہیرنگ پہ جسر سلطان تنویر صاحب نے جو بھی نمائند انٹیریر منسٹری ہے تو ان کو کہا تھا کہ اب یہ سرکلر ہمارا بھی یہی کہنا تھا کہ سرکلر جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ لاہور میں ایسی کوئی گن جائش نہیں ہے اور کوئی بھی پاکستانی شہری ہے اس کو پاسپورٹ رینیو ہونا جو ہے اس کا رائٹ ہے تو اس پر جائد صاحب نے اٹھا تھا کہ آپ یہ نوٹیفکیشن جو ہے اس کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ پھر عدالت فیصلہ کرے گی کیونکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن یا سرکل جو ہے وہ قانون کو اوورائیڈ نہیں کہا سکتا جو الحمدللہ منسٹری نے اس دوران جو ہے اس پر جو ڈیلیبریشن کی اور اس کے بعد انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو واپس لے لیا اور اس کے بعد جو ہے تمام پاکستانی جو ورسیس پاکستانی الحمدللہ وہ اپنا جو ہے پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آئی ڈو ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے جی آج بہت لانگ ڈے تھا جی بہت لمبا دن تھا لیکن آج کی جو ویڈیو کرنی تھی میں جلدی سے تین پوائنٹس ہیں اس کے اوپر میں جلدی سے جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں کر دوں جی اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فیلڈ اسائلم سیکرز جو تھے جو کے رپورٹ آئی ہے اس میں یہ تھا کہ ان دی فرسٹ کوارٹر آف ٹونٹی ٹونٹی فور یہ جو جنوری سے لے کے ابھی تک جو ہے اس میں آلموسٹ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ون ان فائیو ریجسٹرڈ آرائیول جو ہے آن آ سمال بورٹ سور فرم ویتنام جو ہے ویتنام سے اگر پانچ لوگوں نے اگر بورٹ کے ذریعے یوکے میں انٹر ہوئے ہیں تو ان میں سے جو یہ جو رپورٹس کے مطابق ہے یہ بی بی سی کی اپ ڈیٹ ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ ون ان فائیو پانچ میں سے جو ایک شخص نکلتا ہے وہ ویتنام کا نکلا اور فیفٹی فائیو جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ اسائلم سیکر جو تھے جن کے اسائلم کے کیسز فیل ہو چکے تھے جو ریفیوز تھے ان کو جو ہے ویتنام میں جو ہے وہ آج ریٹن کر دیا گیا ریٹن ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے سو اس میں یہ ایک بڑی ایک کیا کہیں گے اس کو تشویشناک میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے ڈیپورٹیشن کا کہ آپ کسی کو اگر کچھ شخص کو کسی کو ڈیووٹ کیا جانا کنٹری سے نکال دیا جانا لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ کا اس کنٹری کے ساتھ جو ہے ایک ریٹن ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو ریٹن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے سو پہلے نورمل سیچویشن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی فیلڈ اسائلم سیکر ہے یا اگر کسی کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے یا اوور سٹیر ہے یا اللیگل ہے وہ پکڑا جاتا تھا تو اس کو کنٹری سے ڈیووٹ کیا جاتا تھا کنٹری سے ریموف کیا جاتا تھا سو یہ جو نیو گورنمنٹ آئی ہے اس میں یہ والی جو ایک چینجز ہے یہ آئی ٹھنک آئی ٹھن نو کہ اب آگے جا کے اس میں کیا یہ اسی طرح کے جو ای کیا ہونے کو جا رہا ہے ابھی تو ارلی ہوگا اس بارے میں یا پریڈکشن کرنا یا اس بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی کومنٹس کرنا ہے جو بٹ لیکن جو رائٹ نو جو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے جو کہ بی بی سی نے خبر دی ہے اور یہ ایک ارثنٹک نیوز ہے اوورسلی یہ بی بی سی بگ چینل جو نیشنل لیول کا ایک چینل ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پہلے روانڈا جو تھا ریموف کرنا تھا ریوانڈا یہاں سے بھیجنا تھا لیکن اب جو نیو اگریمنٹ کے مطابق ان کو جو ہے وہ ویتنام جو ہے بھیجا گیا چونکہ وہ ویتنامی تھے تو کیا یہی والی سیچویشن جو ہے یہ باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہوگی آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا سیکنڈ اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے ایسا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ جی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان پاکستانی ہونے کے ناتے اگر باہر دوسرے کنٹری میں کسی بھی جگہ پہ یوکی یورپ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی اسائلم کرے گا تو نمبر ایک تو ہے ہم ان کے پاسپورٹ جو ہے ان کو رنیو نہیں کریں گے سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ کو جو ہے کینسل کر دیے جائے گا تو ہمارے دوست ہیں کونیگ بھی ہیں وہاں پہ ویسے تو وہ مجھ سے جونئر ہیں بعد میں وہ پریکٹس میں آئے باتری صاحب بری سکسیسفل لائر جو ہے رانا انتظار صاحب جو ہے رانا انتظار صاحب نے جو تھا ایک ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جو تھی ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی ریٹ پٹیشن جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف کہ جی کہ آپ جواب دیں اس میں کہ آپ کس قانون کے مطابق جو ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستانی جو باہر کے کنٹری میں جا کے اسائلم کلیم کریں گے جب تو آپ ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کو کینسل کریں گے یا ان کی پاسپورٹ کی رنیویل نہیں کریں گے سو دیریز نو لوگ کے اگر کوئی بھی شخص جو ہے کسی کو اس کی نیشنیلیٹی سے جو ہے محروم کر کریں اس کو ڈپرائیو کریں انٹی لانلیس جو ہے اگر اس میں کوئی سالڈ گرانڈ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ کے خلاف جب تک بغاوت نہیں کرتا آپ کسی کی نیشنیلیٹی یا اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل نہیں کر سکتے سو یہ ریٹ پٹیشن جو تھی وہ فائل تھی اور اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں سلطان تنویز صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا اور لکی لی جو ہے وہ سلطان تنویز صاحب کے ساتھ بھی جو تھا ہم کولیک بھی رہے ہیں وہ تو اس وقت تو خیل وہ جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور بہت شفیق انسان ہے بہت زبردست جو وکیل ہیں اور جو میرا میری خوشکسمتی رہی ہے کہ ہم اکٹھے جو ہے ایز او کولیگ اور بہت میری دوستی بھی اور فرینڈلی ہم نے کام بھی کیا اور کیسیز کے حوالے سے جو تھا جسٹس تو وہ بھی بنے لیکن اس سے پہلے جس وقت وہ بینگ وکیل کام کرتے تھے اس وقت بھی وہ بہت کمپیٹنٹ اور پتہ چلتا تھا ان کے جس وقت وہ کیسیز کو تیار کرتے تھے ان کے پاس یہ کیس تھا جی اور اس میں فائنلی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو نوٹس جاری ہوا تو اس میں گورنمنٹ کے پاس جو تھی وہ کوئی پلی نہیں تھی ان کے پاس کہ جی کہ ہم اس اس کے اوپر یہ کیوں ہم نے کیا اینیویز گوڈ نیوز فارہ وہ پاکستانی گوڈ نیوز کہہ لیجئے یہاں ویسے تو بہت سے لوگ جو تھے یہ ہوپ کیے ہوئے تھے کہ ہوملیس جو ہے سٹیٹلیس ہو جائیں گے تو پھر ہم سٹیٹلیس کے مطابق جو ہے وہ کیس کریں گے لیکن بہت سے لوگ جو تھے آتے تھے جب یہاں ملتے تھے وہ ڈرے بھی ہوئے تھے کہ یار ہم تو اگر ہم اسائلم کر دیں گے تو پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا اور اگر کل کو ہم اسائلم کو ویڈرو کریں گے یا ہمیں کسی وجہ سے واپس بیک ہوم جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ تو ایف آئی اے آ لینے تھے سانو لمیاں پا لینے سو وہ ایکشلی تو انفرشنیٹلی ایف آئی اے ہو یا باقی ڈپارٹمنٹ ہو وہاں پہ بہت سے لوگ درے بھی ہوتے ہیں چونکہ وہ سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں وہاں پہ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں پہ بلیک میل بھی کیا جانا تھا لوگوں کو کہ جی جب وہ یہاں سے واپس جانا تھا انہوں نے تو ائرپورٹ کے اوپر ان کو کہنا تھا ب اسائلم کے بعد آ رہے ہو سو کافی ایک گھڑ بڑ والی سیچویشن سی سو اس سیچویشن میں اگر دیکھا جائے سو دیس تا گوڈ نیوز کہ اب یہ والا جو نوٹیفکیشن تھا وہ گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہے تو اب جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی کا جب وہ اسائلم کلیم کریں گے یا اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو ان کا پاسپورٹ جو ہے نہ ریوک کیا جائے گا نہ کینسل کیا جائے گا اور اگر کسی کا پاسپورٹ رنیو بنتی ہے اس کی تو اس کو رنیو بھی کی کیا جائے گا اور آج کا جو اہم پوائنٹ جس کے اوپر میں بات ایکشلی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بلکہ کسی میری کلائنٹ سے جو ہے وہ اڈوائیس سیچن بھی تھا ان کا اور پھر اس کے علاوہ آبیسلی میں اس طرح کی چیزوں پر میں کافی جو ہے ریسرچ بھی کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا بھی رہتا ہوں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نالج جو ہے وہ میں آگے بھی دوستوں تک شیئر کرتا ہوں اویرنیس جو ہے وہ میں دیتا ہوں مجھے اچھا بھی لگتا ہے سو وہ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ای یو سیٹلمنٹ جو ہے اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ پری سیٹلمنٹ ہے اور اس کے بعد وہ ای یو سیٹلمنٹ یا فل سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو کیا اس کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے صرف ایک ہی اپلیکیشن ہوتی ہے یا اس میں بھی ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہوتی ہیں سو ایکشلی یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایکسپلین کر پاؤں ہوں سو دیکھئے اگر کسی شخص نے یورپ سے یہاں پہ آکے رہنا شروع کیا یورپین پاسپورٹ کے بعد یا اگر کسی نے کسی یورپین کے ساتھ شادی کی یورپین پاسپورٹ ہولڈر کے ساتھ اور اس کے بعد جب وہ اپنا جو اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک پری سیٹل جو ہے سٹیٹس ملتا ہے جس کو پری سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے اور یہ جو پری سیٹلمنٹ ہوتی ہے یہ فر فائیو یئرس ہوتی ہے پانچ سال کے لیے یہ پری سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور جب آپ پانچ سال اس کنٹری میں رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آفٹر فائی ویئر جو ہے آپ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں یہ ایک بیسیک ایک رول ہے پری سیٹلمنٹ کے بعد سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن فائل کرنا اور آفٹر فائی ویئر جو ہے سیٹلمنٹ لینا that settlement is equal to ILR indefinite leave to remain جس کو کہتے ہیں لیکن چونکہ یورپین کو سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے اور جو بریٹش لوگ انگلش لوگ کے مطابق آتے ہیں ان کو ILR کہا جاتا ہے اب کیا پری سیٹلمنٹ کے بعد آپ کی سنگل ایک ہی اپلیکیشن ہوگی جس کو سیٹلمنٹ کہا جائے گا then the answer is no وہاں پہ تین طرح کی different جو ہے situation create ہو سکتی ہوتی ہے نمبر ون اگر کسی کی پری سیٹلمنٹ کے بعد husband and wife کی جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ان کے issues create رہتے ہیں ان کی لڑائی جھگڑا مار کٹائی رہتی ہے یا ان کا آپس میں domestic violence جس کو کہتے ہیں یا وہ domestic violence ہوتا ہے یا domestic abuse ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ میں domestic violence پہ بات نہیں کرنا چونکہ بات اور طرف چلی جائے گی simple یہ ہے کہ اگر کسی کا لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی یا آپس میں ان بن رہتی ہے تو اس میں آپ پری سیٹلمنٹ کے اگر اوپر ہوتے ہیں تو آپ anytime immediate basis کے اوپر چاہے پری سیٹلمنٹ آج ملی ہے تو تمہارو دو دن کے بعد اگر پھڑا پڑ گیا ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو on the basis of domestic violence جو ہے وہ آپ application جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اس میں ایک on the basis of domestic violence کی situation کے اوپر اب دوسرا اس میں پہلو کیا آ جاتا ہے دوسرا اس میں option یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جو ہے وہ marriage کو ہوئے دو سال ہو گئی ہیں تین سال minimum اس میں three years کا time period ہے اور اگر تین سال کے بعد آپ کی marriage جو ہے وہ continue نہیں ہو پا رہی due to any reason جو ہے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ marriage چل نہیں پا رہی اس میں آپ چاہے سلس وائی سے separate ہو رہے ہیں یا آپ نے separation کا فیصلہ کر لیا ہے یا آپ کی wife ویسے چھوڑ کے چلی گی یا husband ویسے کہتا ہے کہ جی میں نے اب ساتھ نہیں رہنا یا ہم ساتھ میں اب ساتھ میں اکٹھے نہیں چال سکتے ہیں یا ویسے ہی کسی کی جو ہے total separation ہو گئی سو اس طرح کی اگر situation آتی ہے so then second option یہ ہوتا ہے جس کو retained right of residence کہا جاتا ہے پھر آپ retained right of residence کی application جو ہے اس میں file کرتے ہیں اب اس میں جو settlement کی جو application آ جاتی ہے وہ ایک normal situation میں آتی ہے کہ جب آپ کے پاس pre settlement ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ five years تک جو ہے husband and wife جو ہے ان لڈیاں پا کے ہس دیں کھیڑ دیں جڑا نا پانچ سال پورے کر لیا آپ نے پانچ سال پورے ہو گئے ابھی بھی آپ together ہیں living together ہیں happy ہیں سویرے اٹھ کے چاہ بھی تو انپلا دیں دے اور آپ بھی جو ہے وہ آگے سے کھانا تپیل کو پکا دیتی ہیں ان کے لیے so بڑا ہسی خوشی ہے اگر زندگی چل رہی ہے so after five years جو ہے آپ نے settlement کے لیے اپنے application file کر دی آپ نے دونوں نے اپنے documents دے دی ہے کہ جی کہ ایسی تھے دو میں پانچ سال ہو گئے نے ایسی کٹھے ایک دجھے نوں جڑا نا سویر ساڑی ہوں دی ایک دجھے نوں دیکھ کے so صبح میری طبی ہوتی ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ کہنے دی ہے جی میرے تو آپ جو ہیں میں چاند کو یا سورج کو بعد میں دیکھتی ہوں پہلے میں آپ کو دیکھتی ہوں so اس طرح کی situation میں five years ہو گئے settlement کی application گئی home office اگر satisfy ہوگا وہ آپ کو settlement دے دے گا اگر ان کو doubt ہوگا کہ نہیں جی نہیں ایتے کٹھے رن دے نہیں ہیں سو ساتھ میں نہیں ہے یا کہیں پہ ان کے کوئی issues ہیں پھر وہ آپ کو interview call کر سکتے ہیں further آپ سے evidence مانگ سکتے ہیں further آپ سے documents مانگ سکتے ہیں اور اگر اس طرح کی situation ہوگی اور اگر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں اعتصاب drama سی آپ تو کٹھے ساتھ میں ہے ہی نہیں صرف آپ نے settlement لینے کے لیے ایسا کیا تھا تو وہ آپ کی application کو refuse کر سکتے ہیں so اس طرح کی situation میں so بہت لمبی بات ہو جائے گی again بتانے یہی میں چاہ رہا تھا EU settlement کے law میں جو ہے یہ تین different category کی situation آتی ہے وہ چاہے لڑائی جگڑے کے بعد domestic violence ہو تین سال کے relationship کی base پہ retained right of relevance کا ہو یا آپ کی حسی خوشی حاصلیاں کھیڑ رہی ہیں پانچ سال کا آپ کا settlement کا situation ہو so اگر آپ کی کسی کی اگر اس طرح کی situation ہے اور اس طرح کی situation سے مراد جس طرح کی بھی ان کی situation ہے اگر کسی کے لڑائی جگڑا ہے تو پھر ان کو domestic violence کی base کے اوپر اس کی طرف آنے چاہیے اور اگر کسی کی تین سال کے بعد جو ہے اس طرح کی situation ہے کہ آپ ساتھ میں کٹھا نہیں چل پا رہیں پھر ان کو retained right کی طرف جو ہے وہ پھر جانے چاہیے اور اگر کسی کا ہسی خوشی پانچ سال مکمل ہے لیکن genuine ہے سادہ کچھ ہے تو پھر ان کو settlement کی طرف جانے چاہیے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا take care thank you بای فرمو